بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گنگا جمنی تہذیب جو ہے ہندوستان کی اس کو لوگ مٹانا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر اس طرح کی باتیں جو ادھر ادھر کی باتیں جیسے آپ ہی ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے صوفی صند غریب نواز خواجہ معیندین چشتی حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار ہے اس کے بارے میں کچھ آج اس طرح کی جھوٹی باتیں پھیلائی گئی آج ہم دیکھیں کہ جب ہندوستان میں خواجہ غریب نواز سرکار تشریف لائے تو اس وقت میں آپ نے یہاں کے رنگ کو یہاں کے جو کیسریاں رنگ تو اس کو پسند کیا جبکہ عربستان میں سفید لباس اس طرح کے لباس کو پہنا جاتا ہے اور آپ نے اپنا لنگر جو تھا اس کو بھی ویج ہی رکھا تاکہ ہر ایک قوم ہر ایک نسل کے لوگ وہاں پر آکے وہ لنگر کو کھا سکیں اور غریبوں کی مدد آپ نے ہمیشہ کی آج جو صوفی سنتوں کی جو یہ دھرتی ہے ہندوستان آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے اسی سے آج یہ ہندوستان قائم ہے اور ہمارے جو خواجہ غریب نواز کا جو پیغام ہے کہ محبت سب کے لیے نفرت کسی کے لیے نہیں اسی کو ہمارا جو بورڈ آگے لے کے چل رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو غریب نواز کا جو پیغام ہے یہ عام ہو اور ہمیشہ اس ہندوستان میں ہمیشہ بھائی چارگی اور گنگا جمنی تہذیب جو ہے وہ قائم رہے اور زندہ رہے اور ہم یہی ہمارا پیغام ہے اور ہر ایک انسان اپنے پڑوسی کا خیال رکھے اور جو بھوکے کو کھانا کھلائے اور پیاسے کو پانی پلانا اور ہر ایک قوم کا جو ٹوپی ٹیگا پگڑی والے جو لوگ آج بھی ہم ایک ہی جگہ پر دیکھتے ہیں جو خواجہ غریب نواز کا جو دربار ہے آپ کے دربار میں ہر قوم کے لوگ آتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں بلکہ ہر ایک درگاہ پہ اگر آپ جائیں گے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو ہر قوم کے لوگ مل جائیں گے اور وہاں پہ کسی کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا اور وہاں پہ کسی چیز کسی کو پوچھا نہیں جاتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے یا وہ کیا چاہتا ہے بس وہ اللہ کے ولی سے اپنی مرادیں پاتا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے پھول کی اپنے ہر چیز کو پاتا ہے اور وہ وہاں پہ پھول وغیرہ پیش کرتا ہے تو آج بھی ہم یہی چیز کو چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیشہ قائم رہے اور جو باہر کی طاقتیں ہیں جو ہندوستان کو اس طرح سے توڑنا چاہ رہی ہیں ان کو کامیاب نہ ہونے دیں اور ہمیشہ ہندوستان کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے وہ قائم رہے جو ہمیشہ